میں ہوں کلی مولا آج ہم بات کریں گے چھوارے یعنی کے ڈرائی ڈیٹس کا بڑے پھمانے پر کس طرح سے بزنس کیا جا سکتا ہے اور پاکستان میں اس کی کون کون سی قسمیں پائی جاتی ہیں ہمارے ساتھ ہیں لیپر صاحب اسلام علیکم سر کیا حال ہے والیکم اسلام کریم اللہ میں ٹھیک ہوں آپ کا کیا حال ہے الحمدللہ سر میں ٹھیک ہوں سر آپ ہمیں بتائیں کہ اگر کوئی ہمارا بھائی ڈرائی ڈیٹس کا بزنس کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے جی کریم اللہ ڈرائی ڈیٹس یعنی چھوارہ پاکستان کی بہت بڑی پروڈکٹ ہے جی سر اور پاکستان پورے پاکستان میں اور پاکستان کے ساتھ ساتھ انڈیا میں اور بنگلہ دیش میں بہت بڑے پیمانے پر چھوارہ یعنی ڈرائی ڈیٹ کا استعمال ہوتا ہے کھایا جاتا ہے فوڈ میں اس کے علاوہ میڈیسن اس کے علاوہ ڈیفرنٹ اور پورڈکٹس میں یوز ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیفرنٹ انڈسٹری جیسے کیکس ہیں بیکری ہے اور اس کے علاوہ ڈیفرنٹ انڈسٹری اس کا ڈرائی ڈیٹ پاورڈر یوز کرتے ہیں پاکستان میں جو ہے ڈرائی ڈیٹ سے بڑے پیمانے پر گرو ہوتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں ڈیٹ بڑے پیمانے پر گرو ہوتی ہیں یعنی خجوریں تو دنیا میں پانچوہ بڑا ملک ہے پاکستان جو ایکسپورٹ کرتا ہے خجوریں جیسے پانچوہ بڑا اور بہت بڑے لیول پر اور پاکستان میں تقریباً ایک سو چھبیس ورائیٹی سے لے کر ایک سو ساٹھ ورائیٹی تک جو ہے تقریباً ایک سو ساٹھ ورائیٹی آپ کہہ لے کے خجوروں کی پائی جاتی ہیں جی سار بلکل دیکھ اور تقریباً سات لاکھ ٹن جو ہے سالانہ جو ہے خجوریں ایکسپورٹ ہوتی ہیں جی سار بڑی مقدار میں تو پاکستان میں جو ہے سندھ کا علاقہ آپ دیکھنے سندھ ہے وہ تقریباً پچاس پرسنٹ ہے خجوریں پیدا کرتا ہے اور اس کے بعد جو پاکستان کی ٹوٹل پرڈکشن ہے اس کے بعد بلوچستان کا علاقہ تقریباً پینتالیس پرسنٹ ہے ایکسپورٹ کے حوالے سے پرڈکشن ہے اس کی اور اس کے بعد اگر ہم آ جاتے ہیں تو کے پی کے اور پنجاب ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان ایک بڑے لیول پر بڑے پیمانے پر خجور جو ہے اس کو گروہ کرتا ہے اور خجور کی بائی پرڈکٹ جو ہے چھوارا ہے یعنی خجور سے ہی نکلنے والی ایک پرڈکٹ ہے جو چھوارا ہے اور چھوارا جو ہے وہ اسی طرح ہے بنگلہ دیش ہے سری لنکا ہے انڈیا ہے اور پاکستان ہے یہ جو ایشین کنٹریز ہے یہاں پر ایک بہت بڑی تعداد میں ہمارے کلچر کا حصہ ہے کہ جب بھی شادی بیعہ ہوتا ہے تو وہاں پر چھوارا جو ہے وہ بیدھ کے اندر وہ دیا جاتا ہے جی سر ایسا ہی یعنی کہ وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں جتنے بھی شادی بیعہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ گرمیوں کے موسم میں سردائی جو ہوتی ہے وہ چھوارا اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ ہے حکیم جب مختلف ڈیشز یا مختلف چیزیں بتاتے ہیں اس میں بھی چھوارے کا بڑا استعمال ہوتا ہے تو یہ جو طب ہے یہ ہندوستان میں پاکستان میں بھنگلہ دیش اور سری لنکا میں ایک بڑے پرمانے پر طب یعنی حکیم حضرات جو ہے یہ ڈاکٹر کے بعد جو آپ لے رہیتے ہیں دیسی حکیم یہ یہ بڑے پرمانے پر یہ اپنے جو مریض ہوتے ہیں ان کو چھواروں کا استعمال بھی بتاتے ہیں جی سارا اس طرح سے آپ نے دیکھا میڈیسنل انڈسٹری میں بھی اس کا یوز ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ فوڈ میں بھی ہے اور ٹرینیشن کا بھی حصہ ہے جو آپ کہہ لیں کہ پاکستان بہت بڑے پرمانے پر جو چھوارا ایکسپورٹ کرتا ہے اس کا نوے پرسنٹ صرف انڈیا کو ایکسپورٹ ہوتا ہے چھوارا نوے پرسنٹ اور باقی جو دس پرسنٹ ہے وہ بنگلہ دیش اور سری لنکا کو ایکسپورٹ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان جو ہے ایک بڑا ایکسپورٹ ہے دنیا کا پانچ ہوا بڑا ایکسپورٹ ہے جو فریش ڈیٹ اور ڈرائی ڈیٹ دونوں ایکسپورٹ کرتا ہے جی سر ملکل ایسا ہی ہے سر جی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ چھوارا کن علاقوں میں پیدا ہوتا ہے جی سر اس میں ہم اس کی تھوڑی ڈیٹیل دیں گے کہ جیسے ہم ہم نے بات کی کہ سندھ میں یہ پیدا ہوتا ہے خیرپور اور سکھر کے علاقے میں اس کے بعد اگر بلوچستان میں چلے جاتے ہیں تو تربت اور یہ آجاتا ہے ہمارے پاس پانچ گر کا علاقہ ہے تربت اور پانچ گر کا علاقہ کے پی کے میں ڈی آئی خان میں ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوتا ہے اور پنجاب میں مظفرگر کے علاقے میں لیکن زیادہ تر آپ جو کہہ لیں کہ سندھ میں جو ہے تقریبا پچاس پرسنٹ اس کی پرڈکشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بلوچستان میں فورٹی پائی پرسنٹ اور باقی جو ہے ڈیرہ اسماعیل خان کا علاقہ پنجاب کا اور کے پی کے میں ایک چھوٹا سا علاقہ ہے ڈیرہ اسماعیل خان کا کے پی کے سوری اور پنجاب میں مظفرگر میں تو یہ جو ایریاز ہیں یہاں پر خجور پیدا ہوتی ہے اب جو خجور جب تیار ہو جاتی ہے یعنی یلو کلر کی خجور جب تیار ہوتی ہے پک جاتی ہے تو اس کو اتار لیا جاتا ہے یہ ڈیٹ ٹری سے خجور کے درخت سے اور اتارنے کے بعد اس کو نکال کر بڑے بڑے چابڑیوں کے اندر رکھا جاتا اور وہاں سے پھر جو اس کو فرائے کیا جاتا ہے بہت بڑے ایک کڑائے کے اندر اس کو فرائے کر کے خاص ٹمپریچر پر خاص وقت تک اس کو وہاں پر فرائے کرنے کے بعد پھر اس کو سکھایا جاتا ہے اور سکھا کر پھر جو ہے اس کو پیک کیا جاتا ہے اور سٹوریج کی جاتی ہے اور پھر وہاں سے سندھ یا بلوچستان سے یہ پنجاب اور سرحد اسی طرح سے اکی پی کے مختلف علاقوں میں وہاں سے جاتا ہے تو اگر آپ اس کا بڑے پیمانے پر کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کا جولائی اور سیپٹمبر کا جو سیزن ہے جولائی اگل سیپٹمبر جی سیزن میں یہاں پر کام شروع ہو جاتا ہے تو آپ سندھ سے یا بلوچستان سے بائنگ کر کے آپ پنجاب میں اس کا بڑے پیمانے پر بزنس کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے سر بہت شکریہ سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمارا بھائی چھوارے کا بزنس کرنا چاہتا ہے تو اس کو کہاں سے سٹارٹ کرنا چاہیے اس کا طریقہ کا کیا ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ سندھ میں جو ہے ہمارے پاس خیرپور اور سکھر کا جو علاقہ ہے جی سر اگر آپ سندھ میں رہتے ہیں تو آپ کو یہ علاقہ وزٹ کرنا چاہیے اگر آپ پنجاب میں ہیں یا کسی دوسرے چوبے میں ہیں تو آپ آئے اور یہ جو ڈیٹس پروڈیوسنگ ایریاز ہیں ایکشلی آپ کو جولائی اگر ستمبر کے مہینے میں وہاں پر وزٹ کرنا چاہیے اور اس علاقے میں آپ جا کر دیکھیں کہ ڈیٹس کو کس طرح سے وہ اتار رہے ہیں اور اس کو پھر چھوارے کے لیے کس طرح سے بوائلنگ کر رہے ہیں اس کو کس طرح سے ڈرائے کیا جا رہا ہے اور آن ورڈ اس کی کن علاقوں میں جو ہے وہ وہاں پر ہول سیل کیسے ہو رہی ہے جی سر ٹھیک ہے اور کیونکہ فارمر سے آپ جب بائنگ کریں گے تو تب ہی آپ منافع کما سکیں گے بلکل سر ایسا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جس بھی بزنس کو کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ایک کیس ٹیڈی کے طور پر لیں آپ پہلے اس سارے بزنس کو سمجھیں کہ مثلا سوارہ یا خجور کون سے موسم میں تیار ہوتی ہے اور یقین علاقوں میں جو ہے گروہ ہوتی ہے وہاں پر جا گیا وزٹ کرتے ہیں وہاں پر پھر آپ کو جو ہے انفرمیشن ریل اور جینرل انفرمیشن جب آپ کولیکٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ انیلسز کرتے ہیں کہ اس کا گروہ جو ہے اسے اتنے میں بیچ رہا ہے اس کا ہول سیل ریٹ یہ ہے پھر آپ مارکیٹ کا ریٹیل ریٹ چیک کرتے ہیں ہول سیل اور ریٹیل ریٹ کا پھر آپ مارجن نکالتے ہیں کہ جو بڑا ہول سیلر انہار میں بیٹھا ہوا وہ کتنے میں دے رہا ہے کراچی میں ہول سیلر کتنے میں دے رہا ہے ایسی طرح سے اگر آپ راول پنڈی کی بات کرتے ہیں پشاور کی بات کرتے ہیں کوئٹا کی بات کرتے ہیں تو چاروں شہروں کے آپ ہول سیل کے ریٹ لیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ اس کے انیلسز کرتے ہیں کہ ریٹیل میں کسٹمر کو کتنے میں مل رہا ہے اور اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ فارمر کتنے کا سیل کر رہا ہے تو جب سپوس کریں ایک چیز آپ کو فارمر سو روپے کی دے رہا ہے لیکن ریٹیل میں وہ تین سو کی بک رہی ہے اور ہول سیلر اس کو دو سو کی دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں بیچ میں ٹرانسپورٹ اور پیکنگ کے چارجز آگئے تو آپ اس حساب سے وہ پھر اس کا مارجن نکالتے ہو کہ یہ پچاس روپے پر کیجی کے حساب سے اسپوس کر لیں کہ یہ منافع کمار ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ پہلے آپ پوری سٹڈی کریں ایک سائیکل کو گروہ سے کتنے کا مل رہا ہے اور وہاں سے سندھ سے اگر آپ بائے کرتے ہیں تو لا کے جب آپ اس کو لاہور لے کر آئیں گے تو آپ کے ٹرانسپورٹ چارجز کتنے کے پڑ جائیں گے ویر ہاؤس چارجز ہیں پیکنگ کے چارجز ہیں وہ سارے ملا کر آپ کو کتنے کا پڑا اور پھر یہاں پر سپوس کریں آپ کو یہ پڑا ہے ڈیر سو کا اور ادھر جو ہے وہ ہول سیل کتنے کا اور ہے دو سو کا اور ہے تو ڈیر سو سے دو سو کے درمیان پچاس کا مارجن ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مارجن جو ہے وہ میں کیچ کر سکتا ہوں اور پھر اس کا والیم کی بات آ جاتی ہے آپ کتنے والیم میں کام کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد آ جاتا ہے سال ہے دو سال ہے یہ پروڈک خراب نہیں ہونے والی جی سر بالکل ایسا ہی ہے پروڈک کا سائیکل سمجھنا ضروری ہوتا ہے پھر مارکیٹ میں ایک گروہ جو ہے کتنے میں دے رہا ہول سیل کتنے میں ہو رہا ہے ریٹیل کتنے میں ہو رہا ہے اور پھر آپ اس میں کتنا کیپٹل انویسٹ کر سکتے ہیں اور آپ اس میں کتنی محنت کر سکتے ہیں یہ سارے فیکٹر کاؤنٹ کرتے ہیں بلکل ایک ایسی چیز جس میں پوٹینچل ہے اور آپ محنت کر کے اس میں اپنا نام بھی بنا سکتے اور ایک اچھا پیسہ بھی کما سکتے ہیں جی سر بالکل ٹھیک ہے بہت شکریہ سر آپ کا سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا پاکستان سے چھوارے کی ایکسپورٹ ہوتی ہے جی پاکستان سے چھوارہ جو ہے تقریباً آپ سمجھ کے بہت بڑی تعداد میں ایکسپورٹ ہوتا ہے جس میں نائنٹی پرسینٹ صرف انڈیا کو جاتا ہے اور اس کے بعد بنگلہ دیش ہے اور اس کے بعد سریلنکا ہے یہ تینوں ممالک کو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اور کچھ کوانٹی دبائی بھی جاتی ہیں دبائی میں کیونکہ بہت سے آگئی کمیورٹیز ہیں لیکن سب سے بڑی ایکسپورٹ ہم انڈیا کو کر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے سر بہت بڑا ایک اچھا سیکنل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پاکستان بزاتے خود آپ دیکھیں گے چوبیس کروڑ عبادی کا ملک ہے جس میں سندھ میں اور بلوچستان میں پیدا ہوتا ہے اور پنجاب اور کے پی کے میں یہ اتنی تعداد میں پیدا نہیں ہوتا لیکن سب سے بڑی مارکیٹ اس کی پنجاب ہے تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ اگر آپ سندھ سے لاکر صرف پنجاب میں اس کا ایک بڑے لیول پر کام کریں گے تو آپ اس میں بہت اچھا منافع کما سکتے ہیں جی سر بلکل ٹھیک ہے سر بہت سکتے ہیں سر بہت سکتے ہیں مارکیٹ کو سمجھیں پہلے ایریاز کو وزٹ کریں ایریاز وزٹ کر کے پڑک سائیکل کو سمجھیں کس مہینے میں پڑک تیار ہوتی ہے مارکیٹ میں گرور کتنے کی دیر ہے پولسیج کتنے کی ہوگی آپ کے اس کے جو کارگو چارجز ہیں وہ کتنے پڑھیں گے ٹرانسپورٹ چارجز پیکنگ کے چارجز اس کی ہینڈلنگ اور پھر آپ اس کو کتنے عرصے تک سٹور کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے پیکنگ اس کی سات کلو سے شروع ہو کر چالیس کلو اور آگے جو سو کلو تک جاتی ہے بلکل ٹھیک ہے سر بہت شکریہ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جیسا سے جیسا کہ آپ نے ایکسپورٹ کے حوالے سے بتایا کہ انڈیا میں ایکسپورٹ ہو رہی ہے نائنٹی پرسنٹ جی جی تو اگر کوئی ہمارا پاکستانی بھائی ایکسپورٹ کا کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے نئی مارکٹس کونسی ہیں آپ دیکھیں کہ جو ڈرائی ڈیٹ ہے یہ انڈیا اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ تر سری لنکا اور یہ جاتی ہے ایشین جو کمیونٹی اور زیادہ تر انڈو پاک ایریا تو اس میں زیادہ تر آپ کر لیں کہ یہ انڈونیشیا نئی مارکٹ ہو سکتے یا ملیشیا اور جو دبائی جیسا آپ کیوں بھی وہاں پر ایک کمیونٹی جو ہے انڈیا اور پاکستانی لوگوں کی زیادہ ہے تو وہاں اور جو ہے نا ان کی فوڈ ہیبرٹس میں آ جاتا ہے جیسا آپ ملیشیا لیکن اگر آپ فریش ڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو پوری دنیا کیونکہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کا پانچوں بڑا ایکسپورٹر ہے اور اس میں آپ نئی مارکٹوں میں ریشیا ہے آدربائی جان ہے ٹرکی ہے یوکرائن ہے یہ سارے ممالک آ جاتے ہیں اور بہت اچھی مارکٹ ہے کیونکہ ایران ان سارے ممالک کو آرڈی جنہیں ایکسپورٹ کرتا ہے وہ پاکستان سے لیتا ہے کافی آتا ہے کہ ایران خود بھی بڑا جو ہے وہ گرور ہے لیکن اس کی فصل ہمارے سے دو ماہ بعد مارکٹ میں آتی ہے تو وہ ہمارے سے لے کر ایکسپورٹ کرتا ہے اور اس میں بہت سے ٹریڈر بلوچستان سے فجوریں لیتے ہیں اور بلوچستان سے لے کر وہ ریشیا ترکی اور آدربائی جان کو ایکسپورٹ کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے سر بہت شکریہ سر آپ کو مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے اللہ حافظ